بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب چانل پر ایک اور ویڈیو کے ساتھ تاریخ مطین آپ سے مخاطب ہے سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے یہ درخواست کہ اگر آپ چاہیں کہ یہ ویڈیوز آپ تک پہنچیں تو آپ چانل کو سبسکرائب کرنے ہیں اس کے بعد آج کی ویڈیو میں میرا ارادہ یہ تھا کہ جو پولٹیکل سچویشن ہے اور پھر جو کرونا سے ریلیٹڈ سچویشن ہے اس پر بات کی جائے اور میں نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس حوالے سے جوٹ ڈاؤن کی تھی اور کچھ آپ لوگوں کی سوالات تھے تو اس پر بھی بات کرنی تھی لیکن اس سے پہلے جو ہے ایک استمہید کی وجہ یہ کہ ایک خبر ایسی جس نے بہت ڈسٹرپ کیا اور میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ کمزور دل ہیں تو اس ویڈیو کو نہ دیکھیں اس ویڈیو کے اختتام پر میں کاشف زیشان ملک صاحب کا ڈاکٹر یو زیڈ اے عمر یوسف ہیں وسیم کامران ہیں سکینہ ملک صاحبہ ہیں تاہر محمود صاحب ہیں ان کے جو کرسچنز ہیں یا ان کے جو کمنٹس ہیں ان کو بھی رسپانڈ کروں گا لیکن سب سے پہلے یہ خبر ہے اس صوبے سے اس شہر سے جہاں میں کئی بار مسلسل کبرج کے لیے گیا ہوں جہاں کی گلیوں سے چیزوں سے میں واقف ہوں جہاں پر میں اپنے بچپن میں بھی میرا بہت جانا ہوا ہے لڑکانا سے اور لڑکانا سے یہ خبر نئی نہیں ہے یہ خبر انتہائی افسوسناک ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو عطا ہوں گا کچھ عطا دو شمار ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا تو یہ خبر لڑکانا میں یہ واقعہ نیا نہیں ہے یہ شہر ہے تین بار وزارت عظماء کے منصب پر فائز رہنے والی شخصیات کا شہر یہ شہر ہے اس صوبے پر مسلسل حکمرانی کا شرف رکھنے والی جماعت کا شہر یہ بلاول بھٹو زرداری کا شہر ہے ان کی والدہ کا شہر ہے ان کی نانا کا شہر ہے سندھ پر حکومت کرنے والی اہم ترین شخصیات خواہ وہ بیورگرسی سے ہوں یا پاکستان بیپلز پارٹی سے یا دیگر سیاسی جماعتوں سے یہ ان کا شہر ہے محترمہ بن عظیر بھٹو کے جو عزیز ترین اباسی قاندان ہے قریب ترین اس کا شہر ہے تو یہاں سی جو خبر آ رہی ہے یہ خبر اس سے پہلے بھی اس شہر سے دیگر شہروں سے سندھ کی آئی لڑکانہ میں بلاول بھٹو زرداری کے حلقہ انتخاب میں ایک اور معصوم بچہ جو ہے وہ آوارہ کتے کے کاٹنے کے باعث جانبھاق ہو گیا محض چھ مہینے کے عرصے میں یہ کتے کے کاٹنے کا دوسرا واقعہ ہے میں نے اس واقعے کے بعد جو ہے جو کہ واقعے کی تفصیلات بہت تکلیف دیتی ہیں کاش یوٹیوب پالیسیز کمیونٹی گائیڈ لائنز اور مختلف چیزیں اور پھر یہ کہ یہ چیزیں سیل فون پر ڈیوائسز پر ہوتی ہیں بچے دیکھ لیتے ہیں اور میں بھی نہیں چاہوں گا کہ میری فیملی میں کوئی دیکھے وگرنا جو اس کے ویجوالز ہیں وہ میں ان کو ٹائم لائن پہ لے جا کے ایڈٹ کر کے آپ کو دکھاتا اور میں آپ کے سامنے وہ ویجوالز کاش رکھ پاتا چینلز پہ پھر بھی اور اس بچے کے جسم پر جس طرح سے کتے نے اس کا جو حال کیا یہ لڑکانہ کے علاقہ نیو بس سٹینڈ یہاں پر کھوسا گوٹ ہے اس کے رہائشی ہیں مزدوری کرنے والے ایک شخص نواز گڑانی ان کا پہلی جماعت کا بچہ تھا چھ سالہ بچہ یہ زفر گھر سے باہر کھیلنے نکلا گلی میں اور گلی میں موجود ایک کتے نے اس پر حملہ کر دیا اسے کاٹا بھنبھوڑا بچہ چیخہ چلایا گلی کے لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کتے سے بچانے کی کوشش کی کچھ مشقت لگی اس میں اور اس کے بعد انہوں نے اس بچے کو اس کتے سے چھڑایا اسے پھر وہ لے کر گئے چانڈ کا میڈیکل کمپلیکس اور وہاں لے جانے کے بعد وہ ڈاکٹرز نے اس بچے کی موت کی تصدیق کر دی یہ بچہ چانڈ سے چلا گیا لڑکانہ میں یہ چھ مہینے کے عرصے میں دوسرا واقعہ ہے اس سے پہلے والا واقعہ پورے ملک کو اس نے جھنجھوڑا تھا پورے صوبے کو جھنجھوڑا تھا اور پھر یہ واقعات پورے صوبے میں تواتر سے پیش آئے تھے سات برس کا حسنین بگیو تھا اس سے کتے نے کٹا شدید زخمی ہو گیا بلاول بھٹو زرداری نے اس واقعے کے بعد اس کا نوٹس لے لیا تھا اسے منتقل کیا گیا کراچی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جانبر نہیں ہو سکا اور اس کے بعد سندھ حکومت کے بلاول بھٹو زرداری کے کہنے پر مراد علی شاہ صاحب کے کہنے پر آوارہ کتوں کو مارنے کی مہم شروع ہوئی لیکن اب بھی صوبے میں جگہ جگہ لڑکانہ میں جگہ جگہ اندرونہ سندھ میں تو خاص طور پر بہت برا حال ہے یہ جو آوارہ کتے ہیں ان کی بہتات نظر آتی ہے کچھ آداد و شمار بین اس حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ جوٹ ڈاؤن کی اور یہ چیزیں اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ اس وقت حالات کیا ہیں کراچی سمیت سندھ بھر میں آداد و شماروں کا آپ دیکھیں دس مہینے کے دوران ایک لاکھ چھ آسی ہزار پانچ سو نواسی افراد جو ہیں وہ کتے کے کاٹنے کا شکار ہوئے ہیں اور بائیس افراد ان میں جان جان ان کی جان گئی ہے اور یہ کچھ دو چار مہینے پہلے کی ریپورٹس ہیں میں نے کچھ جو ہسپٹل آثورٹیز ہیں کچھ ڈاکٹر دوست ہیں ان سے یہ آداد و شمار جمع کیے کچھ جو آداد و شمار نے وہ ریپورٹر سے جمع کیے اور پھر ایک صاحب کے پاس جو اس سلسلے میں کچھ کمپائلٹ ریپورٹس تھیں انہوں نے وہ ریپورٹس دیں تو جو حکام انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنی ریپورٹس میں چھہ سو انہتر لکھا کے واقعات پیش آئے ہیں کتے کے کارٹنے کے چھہ سو انہتر اور یہ جو تعداد ہے یہ ایک لاکھ چھہاسی ہزار سے زیادہ ہے سرکاری آداد و شمار جو بتا لیں وہ ہیں کراچی میں زلہ ملیر میں پانچ سو چھالیز کورنگی میں پچاس شرقی میں چھوالیز زیرہ وستی میں اٹھائیز جنوبی میں ایک کیس ریپورٹ ہوا ہے سندھ میں کتوں کے کارٹنے کے روان برس جو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس برس کے واقعات اور دوہزار انیس کے واقعات دس ہزار کیسز سامنے آئے ہیں سیویل اسپتال کراچی میں جو کیسز آئے ہیں ان کی تعداد آٹھ ہزار ایک سو بیالیز ہے لیاری جنرل اسپتال میں انچاس کیسز سامنے آئے لیاقت یونیورسیٹی اسپتال یہ ہیدر آباد کا اسپتال ہے یہاں چھہ ہزار آٹھ سو تیس کیسز سامنے آئے پیپلز میڈیکل یونیورسیٹی اسپتال شہید بن ازیر آباد میں یہاں آٹھ سو ستتر کیسز سامنے آئے چانڈکا میڈیکل کالج لارکانہ جہاں یہ دو بچے جان سے گئے ہیں یہاں چھہ ہزار ایک سو ایک سٹھ کیسز سامنے آئے غلام محمد میڈیکل کالج اسپتال سکھر یہاں دو ہزار ایک سو اکاون واقعات رپورٹ ہوئے اس کے علاوہ مختلف جو شہر ہیں بدین میں پانچ ہزار ہیں سے زائد ہیں دادو میں چودہ ہزار سے زائد ہیں ہیدر آباد میں جو تعداد ہے وہ اٹھارہ سو زائد ہے اور پھر یہ پورے سندھ میں آپ کراچی سے شروع کریں اور سکھر تک گھوٹ کی تک آئیں تو یہ تعداد گھوٹ کی آخر میں یہ بھی تعداد گھوٹ کی بھی پانچ ہزار ایک سو اٹھانوے ہے اور یہ آداد و شمار ہمیں یہ واقعات بتا رہے ہیں کہ کس تیزی سے پیش آ رہے ہیں حکام نوٹس لے لیتے ہیں اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ قابو پایا جائے گا برداشت نہیں کیا جائے گا چھوڑیں گے نہیں والے واقعات جو اپروچ ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے لیکن صورتحال ایکچولی کیا ہے صورتحال یہ ہے کہ غریب کا بچہ جانسے جاتا ہے مر جاتا ہے نوٹس لیا جاتا ہے اور بعض کیسز میں تمام میں بھی نہیں کچھ امداد جو ہے اس کی انانانسمنٹ ہوتی ہے کچھ کیسز میں امداد مل جاتی ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ واقعات تواتر کے ساتھ ہوئے ہیں اور ایسا نہیں کہ یہ صرف سندھ میں ہوئے ہیں یہ واقعات پنجاب میں پنجاب میں بڑا صوبہ ہے اور پنجاب کی جو آبادی ہے وہ سب سے زیادہ ہے پنجاب میں یہ واقعہ جو ان کی تعداد نوے ہزار کے قریب اسی عرصے میں ہے سندھ میں یہ تعداد تقریباً دگنی سے کچھ زیادہ ہے اور سندھ میں اس سلسلے میں کہا گیا کہ ویکسین کی فراہمی پر بھی کام ہو رہا ہے جو کتہ مار مہم ہے اس پر بھی کام ہو رہا ہے اور صرف کتہ مار مہم پر نہیں کتوں کو امپورٹنٹ کیا جائے تاکہ ان کی آبادی بڑھے اس سلسلے میں کام کیا جائے گا ان میں سے کسی چیز پر یہ میں نے لڑکانہ میں گھوٹکی میں بدین میں کندھکوٹ میں مختلف علاقوں میں جو رپورٹر دوست ہیں ان سے یہ معلومات حاصل کی اور یہ آداد و شمار جمع کیے کہیں ان میں کتہ مار مہم کی بات ہو کتوں کو امپورٹنٹ کرنے کی بات ہو اس کے علاوہ انہیں پکڑ کر ایک مقصود جو سرکاری امارت ہے یا ڈاگ ہاؤس بنایا جا اور وہاں رکھا جائے اس کی بات ہو ان میں سے کسی چیز پر بھی عمل درامت نہیں ہوا ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اس ویڈیو کے اختتام پر کچھ دوست ہیں ان کے جو کمنٹس ہیں ان کے جو سوالات ہیں ان کا جواب دوں گا لیکن اس سے پہلے اگر میں آپ کو بتاؤں کچھ آداد و شمار تو یہ کچھ آداد و شمار جو ہیں یہ ہمیں کیسز کے بڑھنے کی تعداد بتا رہے ہیں کورونا کی اس کے بعد میں اس پر آتا ہوں اپریل ساتھ اب یہ آپ کچھ عرصے کی آداد و شمار ہیں اور اس میں پرسنٹیج ہمیں بتا چل رہی ہے بڑھنے کی دنیا بھر میں ایک پیٹرن ہے ہمارے ہیں ایک پیٹرن ہے اس پیٹرن کے حوالے سے چار ہزار پینتیس کیسز تھے آٹھ اپریل کو چار ہزار دو سو تریسٹھ کیسز ہوئے پانچ اشاریہ چھ فیصد کا یہ اضافہ ہے نو اپریل کو یہ تعداد چار ہزار چار سو نواسی ہوئی پانچ اشاریہ تین فیصد کا اضافہ ہے دس اپریل کو یہ تعداد چار ہزار چار سو پچانوے ہو گئی یہ اضافہ ہے چار اشاریہ چھ فیصد کا پھر اس کے بعد گیارہ اپریل کو یہ پانچ ہزار گیارہ پر پہنچ گئی چھ اشاریہ سات فیصد کا اضافہ اضافی کی پرسنٹیج بڑھی بارہ اپریل کو پانچ ہزار دو سو تیس چارہ شہریا چار فیصد کا اضافہ تیرہ اپریل کو یہ تعداد پانچ ہزار چار سو چھانوے پانچ ہزار شہریا ایک فیصد کا اضافہ چودہ اپریل کو پانچ ہزار آٹھ سو سنتیس چھہ شہریا دو فیصد کا اضافہ پندرہ اپریل کو چھہ ہزار تین سو تیرہ سی نوہ شہریا تین فیصد کا اضافہ اور پھر اس کے بعد سولہ اپریل کو آٹھ آشاریہ چار فیصد کا اضافہ پرسنٹیج اور بڑی تھی نو تھی آٹھ آشاریہ چار ہوئی سترہ اپریل کو یہ کیسز کی تعداد سات ہزار پچیس ہوئی ایک آشاریہ پانچ فیصد کا اضافہ اٹھارہ اپریل کو یہ تعداد سات ہزار چھہ سو اٹھ آٹھ آشاریہ سات فیصد کا اضافہ تو جو ہمارے ہاں ڈیٹا کا پیٹرن ہے وہ یہ ہے یہ جو میں نے آپ سے کہا تھا آخر میں کچھ دوستوں کے کمنٹ کاشف زیشان ملک صاحب نے کمنٹ کیا تعریف کی آپ کا بہت شکریہ انہوں نے جو گزشتہ ویڈیو تھی اس پر کہا گوڈ آپشن فور دوز ہو کین افورڈ تو بلکل ٹھیک بات ہے جو سرکاری کارنٹین ہے اس میں جانا چاہتے ہیں اس میں چلے جائیں جو ہوتیل افورڈ کر سکتے ہیں وہ ہوتیل افورڈ کر لیں یہ درست معاملہ ہے عمر یوسف صاحب نے کہا کہ آفتاب اقبال صاحب کے حوالے سے اس ویڈیو کی بات کرتے ہو کہ جہاں جائیں گے وہ چینل بند ہو جائے گا آفتاب اقبال صاحب نے مختلف چینلز میں کام کیا اور بڑے سکسسفل جو پرگرامز ہیں وہ انہوں نے کیے ہیں وہ ایک برینڈ نیم کی طرح سامنے آئے لیکن یہ جو معاملہ ہے اس معاملے کی تحقیقات ہو رہی ہیں تو let the law take its due course اس سے پہلے ہمیں جو چیزیں ہیں وہ رپورٹ کر سکتے ہیں لیکن کسی ججمنٹ پر نہیں پہنچنا چاہیے جہانگیر خان ترین صاحب کے حوالے سے شوگر سکینل کی ویڈیو پر وسیم کامران صاحب نے کہا کہ کچھ نہیں ہوگا یہ تین چار ویڈیوز پہلے کی بات ہے میں نے ابھی آخر میں جو ویڈیو بنیتے اس میں آپ کو بتایا تھا اسے ایک ویڈیو پہلے کہ مجھے جو چیزیں پتا چلیں ان کی مطابق بھی یہی ہے اور یہ میں نے کچھ آفیشل سے پتا کیا کہ لگ یہی رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا سکینہ ملک صاحبہ نے کہا کہ انہیں انداز میرا پسند آیا اور انہوں نے کہا کہ میں پریشان نہ ہوں تو سکینہ صاحبہ میں پریشان نہیں ہوں اللہ تعالی مالک ہے اور وہی جو ہے جو کچھ ہوگا اسی کے حکم سے ہوگا اس کے حکم کے بغٹ کچھ بھی نہیں ہو سکتا طاہر محمود صاحب نے کچھ کمنٹس کیے اس کے ساتھ چواہدی صاحب نے کچھ کمنٹس کیے اور ان میں انہوں نے کچھ جو زبان استعمال کی وہ نامناسب ہے اس میں کچھ گالیاں بھی موجود ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے یہ آپ کا ترزتہ خاتب ہے یہ میرا ترزتہ خاتب نہیں ہے مجھے ایک صاحب نے کہا تھا کہ وہ ترزتہ خاتب یاد ہے جو شاہد خان آفرید صاحب کے لیے ہوا تھا اس کا کانٹیکس تھا اور اس کانٹیکس کے باوجود بھی ماں نے کہا تھا کہ مجھے اس ٹانس پہ اپنے کوئی ریگریٹس نہیں ہیں use of words جو ہے وہ بہتر ہو سکتا تھا اور ہم اپنی غلطیوں سے ہی سیکھتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں